سلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان رسائند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس اپ تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے کمپلیٹی ڈسکس کریں گے سموت لف پوشن کوئن کے بارے میں یعنی کہ ایسل پی کوئن کے بارے میں ہمارے بہت زیادہ بیورز اس وقت دماغ میں ایک ہی سوال لے کر بیٹے ہیں کہ اب اس کی صورتحال جو ہے مزید کتنی ڈاؤن ہونے والی ہے کیونکہ بہت زیادہ ہمارے دوستوں نے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنا زیادہ تر کیپیٹل ایک ہی کوئن میں لگا رکھا ہوتا ہے اور جب کبھی کوئی کوئن نیو لسٹڈ ہوتا ہے کسی بھی ایکسچینج میں اور اس کریز کے ساتھ اسے بائے کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہمارے سارے نقصان پورے کر دے گا لیکن ایسا ہو نہیں پاتا اور کیونکہ مجورٹی اس وقت میری جو کمیونٹی کی ہے اس نے ایس ایل پی میں کافی عرصہ پہلے بائنگ کر رکھی ہے صرف نیو لسٹڈ سے جڑ کے کیونکہ میں نے زیادہ تر ایسے کوئنز کو جب کبھی پرموٹ کیا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں اس میں ہمیشہ ایک سمول کیپیٹل کی آپ کو ریکمینڈیشن کرتا ہوں دوستو تاکہ آپ کہیں بھی سٹرک نہ ہو سکیں لہٰذا صورتحال اب یہ ہے کہ آپ نے بائنگ تو کر رکھی ہے تو اس ویڈیو میں چل کر کے ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ایس ایل پی آپ مزید کتنا گر سکتا ہے کیسے آپ نے اس کے ساتھ اب اگلی نئی حکمتیں اپلے اختیار کرنی ہے اور نیو ایڈٹری لینے والوں کے لیے ایس ایل پی کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کر دیجئے گا چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے فوراں ملتا رہے تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر دینا ہے بڑھتے ہیں ایس ایل پی کی مارکٹ کی طرف ایس ایل پی یعنی کے سمودھ لف پوشن کوئن کی ہم نے جو چارٹ ہسٹری اوپن کر دی ہے رینک ایس کا 346 آج سے قریب دوستو میں نے آپ سے آٹھ دن پہلے اس کی ایک کمپلیٹ ویڈیو جو شیئر کی تھی اس وقت مارکٹ اس طرح کلیپس نہیں کر رہی تھی تب بھی میں نے آپ کو اس کی جو بائی لیمٹ بتائی تھی وہ اس سے بھی کم تھی آپ جا کر کے پرانی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو نیو انٹری لینے والوں کو اس چیز کا پتہ چل جائے کہ اسمان بھائی نے آپ کو اس کے بارے میں کیا آگاہی دی تھی لیکن یہاں پر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کے اولڈ ہولڈرز ہیں جنہوں نے اس کو کافی دیر سے بائی کر کے رکھا ہے وہ اس وقت کافی پریشان ہے اس کو لے کر کے کیونکہ مارکٹ کے اکورڈنگ اور اورریڈی اس میں ایک بہت ہی زیادہ مندہ آ چکا تھا اور آج کیونکہ دس پرسنٹ کا اور لو لگ گیا ہے تو دوستو یہ آ چکا ہے زیرو ٹو یعنی کے سینٹ کے اوپر اب آل ڈائم ہائی کا جو چارٹ ہے دوستو میں نے اوپن کر رکھا ہے پینتیس سینٹ سے یہ زیرو ٹو سینٹ پہ آ چکا ہے تقریباً اگر آپ نے اس میں مثال کے طور پر سو ڈالر بھی لگائے تھے تو آپ کی ایک اچھی خاصی رقم لیکورڈ ہو چکی ہے مطلب زیرو ہو چکی ہے اور یہ تب ہی ہے لیکورڈ تو نہیں ہوئی مطلب میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ زیرو ہو چکی ہے ریکور کب کرے گی میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہی مارکٹ میں کوئی نیوز ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو تب بہت زیادہ چانس موجود ہیں کہ ایس ایل پی جو ہے وہ ریکور کرے گا لیکن دوستو اتنا بڑا ریکور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اب کیونکہ آپ اس کے اولڈ ہولڈرز ہیں تو اویسلی آپ کی جو رقم ہے اب آپ کا دیفینٹی دل کرتا ہوگا کہ آپ اس میں سے نکل کے کسی اور میں انویسٹ کریں لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا اب بات کر لیتے ہیں جسٹ ایک ون منت کے چارٹ کی تاکہ آپ کی جو نظر سے اس کا لاسٹ جو منظر ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ گزر جائے تو دوستو ون منت بیفور کی بات کریں تو زیرو فور پہ یہ اس وقت سٹرک تھا تب بھی اس وقت کی یہ جو اماؤنٹس اس کی ہائی کنسیڈر کی جا رہی تھی لیکن زیادہ تر بھی وہ اس میں اس لیے انٹری لے کر کے پھنس گئے کہ اس کی ہائٹ بہت زیادہ تھی اور اس کی وجہ تھی کہ اسے ایکسی انفینٹی کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا اور ظاہری بات ہے ابھی بھی ان کا کلائب موجود ہے یہاں پر اور میں آپ سے آگے چل کر کے ایک نیوز بھی شیئر کرنے والا ہوں جو اگر کل کو وقت کر جاتی ہے تو آپ کا جو لگا ہوا سرمایہ ہے وہ ریکاور ہو سکتا ہے ذہن میں رکھئے گا اب بات کرتے ہیں سیون ڈے چارٹ کی کہ اگلی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کوئن ہے جو کسی بھی وقت ان دنوں کیونکہ نیوز میں آ چکا ہے اگر ہم بات کریں دو ماہ پرانے کی تو اس کو میں درمیان میں لانا نہیں چاہتا تو نیکس کی اگر دوست ہم بات کر لیتے ہیں تو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ون ڈالر کا ہونے کا پورا پورا اپنے اندر جو ہے کرائٹیریا رکھتا ہے اس لیے کہ اس کی جو کلیبوریشن ہے وہ بہت ہائی ہو چکی ہے اور اس ویڈیو کو میں کافی شورڈ بنانا چاہتا ہوں اس لیے کہ اگر میں اس کا آپ کو ٹویٹر اکاؤنٹ پر لے جا کر کہ اس کی تمام ایکٹیویٹی دکھاؤں تو اس کی ہائٹ بہت زیادہ کریئر ہو چکی ہے اور یہ آپ کے لیے سننے میں اتفاق کی بات ہوگی کہ واقعی سل بی بہت جلد جو ہے اپنے آپ میں کچھ ایسی چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اب جلدی سے بڑھتے ہیں نیوز کے پورشن کی طرف سل بی کو لے کر بہت ہی ایک اہم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور آپ کے شاید علم میں یہ بات ہو کہ ایک بائنانس جو ہم پاکستان میں یوز کرتے ہیں وہ اور ایک بائنانس جو یو ایس میں امریکہ میں یوز ہوتا ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ میرے انٹرنیشنل تمام ویور سے رابطے بھی رہتے ہیں اور بہت زیادہ ایسے لنکس بھی ہیں جس کے اکورڈنگ میں یہ بات آپ کو کلیرلی بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں کئی ایسے ایک وائنس ہیں جو بائنانس پہ آپ کو ایزی لی بائے کرنے میں مل جائیں گے لیکن یو ایس میں وہ موجود نہیں ہیں لیکن جب وہ یو ایس کے بائنانس میں وہاں پر جا کر کے جب لسٹ ہوتے ہیں تو ان کے پرائز بڑھنے کے بہت زیادہ چانس بڑھ جاتے ہیں اب آپ کے سامنے میں نیوز اوپن گلی ہے کہ بائنانس یو ایس لسٹ سموت لف پوشن اون ٹریڈنگ پلیٹ فارم تو دوستو یہ آج اٹھارہ طریق کی نیوز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا اثر اس کے پرائز میں اب آنے والے دنوں میں آپ کو مل سکتا ہے اس نیوز کو آپ نے کیسے لینا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں یہ بات ضرور سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ جب ایسی چیزیں لسٹ ہونے لگتی ہیں ایسے پلیٹ فارم پر اب یہ ایک یو ایس پاکستان ہے بائنانس پاکستان ہے اور ایک ہے امریکہ تو امریکہ کے بائنانس کی obviously جو بیلیو ہے وہ پاکستان کے بائنانس سے کئی گناہ زیادہ ہے اور جب یہ وہاں پر ہوگا play to earn کا یہ پروجیکٹ ہے دوستو تو اس کو بہت زیادہ ہائٹ ملنے والی آپ بات کر لیتے ہیں اگلے اسے کی کہ ڈیپوزٹ فور ایس لپ the utility token of the play to earn blockchain project ایکسی انفینٹی are now open ٹھیک ہے ٹریڈ کرنے کے لیے اسے اوپن کر لیا گیا ہے ریجنل بائنانس ٹریڈنگ پلیٹ فارم بائنانس یو ایس لیچ سمودھ لپوشن ایس لپی انکریزنگ the reach of ایکسی in the united states the move should seek top provide top provide a consistent channel for یو ایس یوزر to begin playing کھول کے رکھ دیا ہے اور last میں بھی میں آپ کو پڑھا دینا چاہتا ہوں چاکہ میں سمجھتا ہوں آپ تو یہ بات پہنچے کہ the platform open up deposit for slp on the platform for the trading بائنانس یو ایس twitter account broke the news of February 16 through a twitter account تو دوستو 16 طریق کو ایک tweet ہوا تھا slp کو لے کر کے اور وہ بات بائنانس نے سچ کر دکھائی اب آپ نے new entry بائنانس میں اس میں slp میں کیسے لینی ہے اس پہ جا کر کے بات کرتے ہیں دوبارہ market کی طرف چلتے ہیں سو ڈیر ویور ہمیں ایک برطا پھر سے market کی طرف جانب جو ہے واپس آ چکے ہیں اور ذہن میں رکھئے گا کہ اس وقت ہمیں zero two میں یہ buy کرنے کا available ہے لیکن ہم نے اس میں entry نہیں لینی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس حصے میں کمیاتی دیکھیں گے یہ جو two seventy nine پہ ہے جب آپ کو یہاں پر دو three zero اور دکھائی دیں گے minimum three zero کیونکہ آپ کو کبھی بھی دکھائی دے سکتے ہیں i bet it کیونکہ ابھی list ہونے میں تھوڑا سا time ہے اور market crash کر رہی ہے market کیونکہ 39 کو بھی جو ہے area میں enter ہو چکے جس کی complete میں اگلی اگاہی جو ہے وہ آپ کو night update میں انشاءاللہ دینے والا ہوں جو ویڈیو آپ کے لئے بڑی ہی interested ہوگی انشاءاللہ اور آپ نے next جو اس میں trade لینی ہوگی اس کا بھی ہم ذکر کرنے والے ہیں تو دوستو اس کی entry timing یہی رکھے گا اور old میرے دمام دوست جو اس میں entry لے چکے ہیں میں انہیں ایک suggestion دوں گا کہ please اسے sale مت کیجئے گا اس listing کا فائدہ آپ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ وہی listing ہے جو craze آپ کے اندر new listing کوئن کا پایا جاتا ہے کیونکہ یہ new listing ہونے جا رہی ہے US وائنانس کے اندر تو دوستو complete کرتے ہیں یہاں پر ہم آج کی اپنی ویڈیو اور میں باہر میں آپ کا بہت زیادہ thankful ہوں آپ کی support کا جو support آج آپ نے مجھے دکھائی ہے جیسے کہ صبح کی ویڈیو میں جو miss خیب میں نے آپ سے share کیا کہ جو problem ہمارے چینل پر آج دیکھنے کو ملی اس کے بعد جو تمام viewers نے warm welcome کیا ہے ہمارے coordinator نے ہمیں بتایا ہے کہ just one اور کے اندر one thousand دوستوں نے وہاں پر آکے اپنی appearance دی اور subscription دی تو دوستو مجھے آپ لوگوں کے تمام warm welcome نے بہت ہی زیادہ خوشی دی ہے اور آپ نے ثابت کیا ہے کہ کسی بھی مشکل گھڑی میں کام وہی آتا ہے جو اپنا ہوتا ہے اور آپ نے اپنے چینل کو احتیاط کے طور پہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں بھی کرنا چاہتے لیکن آپ اگر ہماری کسی بھی ایکٹیویٹی سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو ضرور موسیقی موسیقی